ہیلو دوستو تو اتر پاٹشالہ میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج ہم بات کریں گے اتراکھنڈ اتحاس کالکھنڈ بھاگ تین کے اوپر ہم نے بات کی تھی دوستو اتراکھنڈ کے پراغ اتحاسک کال کے اوپر جس میں ہم نے بھاگ ایک اور بھاگ دو میں وسترد چرچہ کی ہے اور آج بھاگ تین کے ساتھ ہم اتحاس کا آدھ ی اتحاسک کال کا پوٹشن شروع کرنے جا رہے ہیں یہ اتر پاٹشالہ کی وسیس اتحاس سیریز ہے اتراکھنڈ راج پرکشاؤں ہے تو اور اس میں آپ کو سبھی چیزیں بہت دیپلی اور وسترد روپ سے ہم پڑھ کر کے بتائیں گے اور آپ کو کیا کرنا ہے نوٹس بنانے ہیں ساتھ میں ہمارے گروپ میں اگر آپ جڑے ہیں تو کچھ ہی ٹائم بعد آپ کو پھر ان نوٹس کی پی ڈی ایف فارم پر ملنے لگ جائے گی تو دیکھیں آدھ ی اتحاسک کال کی ہم آج شروعات کرنے والے ہیں یہ بھی اپنے ٹائم پر ایک اچھی خاصے ویڈیو چلیں گی ہم نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں یہ چیزیں دیکھی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے اتحاس کے شروعاتوں کے بارے میں پڑھا ہے تو دوستو اگر آپ نے یہ دونوں ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو پہلے آپ ان دونوں ویڈیو کو دیکھ لیں گے اور ان کی پرانی ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں گے تاکہ اتحاس کے شروعاتوں کا آپ کو پتا چل سکے کیونکہ اس آدھے اتحاسی کال میں ہم بار بار اتحاس کے انہی شروعاتوں کا ادھیان کرنے والے ہیں جو ہم نے پہلے ادھیائیوں میں پڑھی ہوئی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے ٹوٹر، انسٹا، فیس بک، ویڈیو یہاں تک کہ ٹیلیگرام کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے آپ جوڑ سکتے ہیں اس نمبر پر آپ اتنا نام ویڈسپ کر دیں گے تو ہم آپ کو گروپ میں بھی جوڑ دیں گے دوستو تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو آدھے اتحاسی کال کی بات کرتے ہیں جو کب سے ہے تین ہجار بی سی سے چھے سو بی سی تک کا کال مانا جاتا ہے تین ہجار بی سی سے چھے سو بی سی تک کے کال کو آدھے اتحاسی کال مانتے ہیں اس کال میں ہم نے الگ الگ چیزیں پڑھی تھی جیسے تامر پاشان کال لوہ کال یہ سبھی اسی کے اندر آتے ہیں تو بہت سے ودوانوں کا امت ہے کہ اسی کا ایک بڑا پورشن ویڈک کال رہا تھا اسی آدھے اتحاسی کال کا ایک بڑا پورشن ویڈک کال رہا تھا ایسا کیوں دوستو تھوڑا سا ایک بار آپ سمجھ لیں گے تو یہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لئے چلیے ایک بار پراغیتی ہاسی کال کی طرف لوٹتے ہیں پراغیتی ہاسی کال میں ہم نے دیکھا لگو اڈھیار ہے گورکیا اڈھیار ہے ان سبھی میں اس طریقے سے مانوگوں کی کلاکرتیاں بنائی گئی پسووں کے چتر بنائے گئے ریکھائیں بنائے گئی ایسا کیوں کیونکہ تب کے لوگوں کے پاس ایک چیز نہیں تھی کیا نہیں تھی دوستو تب کے لوگوں کے پاس کوئی لپی نہیں تھی تو وہ کیا کرتے تھے لکھ نہیں پاتے تھے وہ چتروں کے مادیم سے ہمیں بتاتے تھے تو ہم چتروں کے مادیم سے کیول سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے جیسے لکھو اڈھیار میں ہم نے سوچا ہے کہ وہ جو چتر بنائے گئے ہیں وہ کس چیز کے ہیں ساموہیت نرطی کے چتر بنائے گئے ہیں لکھو اڈھیار کے اندر لیکن کیا حقیقت میں وہ یہی ہیں کیونکہ اگر آپ گامین لوگوں سے پوچھیں گے یا چھترو باشیوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ سے کہیں گے دیکھیں لکھو اڈھیار کے چتر کیا ہیں ایک ویواہ دو ویواہ جو جا رہے تھے ان کے بیچ کی لڑائی کے چتر ہیں مطلب چتروں کو ہم اپنے اپنی حساب سے سمجھتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے کسی لیک کی یا کسی لکھی ہوئی چیز کی تو ہم اس چیز میں کنفیوز نہیں ہوتے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے اور اسی کو ہم حقیقت مان کے چلتے ہیں آدھے ایتیہاسک کال کچھ ایسا ہی کال ہے لیکن دوستو آدھے ایتیہاسک کال کے لکھت شورس تو ملے لکھت شروت تو ملے لیکن ہم انہیں پڑھ نہیں پائے کیوں کیونکہ اس سمیے کی جو لپیاں تھی وہ ہماری سمجھ سے پڑھے تھی دوستو ایک سنکھ لپی ہے جس میں آگار سنکھوں کی طرح بنایا جاتا تھا آپ اس سنکھ لپی کو نہیں سمجھ سکتے ہم اس لکھو ان ورڈوں کو سمجھتے ہیں لیکن اس لپی میں کیا لکھا گیا تھا یہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں تو اس سمیے کے ایتیہاس کو ہم سمجھنے کا پریاس کریں بھی تو بھی اس کے گرنطوں کو ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں ایسے میں ہم اس آدھے ایتیہاسک کال کو کیسے سمجھیں گے اور کیسے جانیں گے کہ تین ہجار بیسی سے چھ سو بیسی تک اتراخرن میں کون تھا تو اس کے لیے سب سے بڑا مادھیم کون ہے دوستو ساہتیک شروت ہیں ان کے علاوہ بھی مرد بھان جمین سے برامد ہوئی لاس ہیں یعنی کی کنکال ایسی چیزوں کے مادھیم سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کو لوہ کالین تام رپاشان کالین چیزیں بھی کھا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں کہیں سے تامبے کے کہیں سے لوہے کے کچھ چیزیں ملیں اس سے ہم انوان لگائیں آدھے ایتیہاسک کال کا پر میجر سورس کیا ہوگا دوستو ساہتیک شروت اب یہ ساہتیک شروت کیا ہوں گے یہ میجر لی آپ کو یہاں کوئی بھی ساہتیک شروت دھارمک شروت دیکھنے کے لئے ملے گا کیونکہ دھارمک شروت میں لپی کیا تھی دوستو سنسکرٹ ہوا کرتی تھی اور سنسکرٹ لپی ہم سمجھتے ہیں آج بھی تو ہم سنسکرٹ کے مادھیم سے ان ساہتیک شروتوں کے مادھیم سے سمجھ جاتے ہیں اور تتکالین بہت دھباسا میں پالی بھاسا میں لکھے گئے جو گرند تھے ان کے بارے میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں تو ایسے میں کئی ساہتیک شروتوں کے مادھیم سے ہمیں پتا چلا تو ہم ایسے ہی ساہتیک شروتوں کے مادھیم سے سمجھیں گے کہ آدھے ایتیہاسک کال کے دوران اُترا کھنڈ میں کیا کچھ چل رہا تھا اور کون کون رہتے تھے چلیے شروع کرتے ہیں گرندوں سے تو پہلا گرند رگوید ہے بہت زیادہ مہتوپون گرند ہے دوستو اور رگوید کے الگ الگ برامان گرند بھی بہت مہتوپون ہیں برامان گرند کیا ہوتے ہیں کسی وید کے اندر انیکوں اپنشد ہم کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں لکھا گیا ان کے بارے میں ان ویدوں کو آسان بھاسا میں سمجھانے کے لئے لکھے گئے چیزیں تو برامان گرند جو ہوتے ہیں وہ ان کے ہی بھاگ ہوتے ہیں ویدوں کے ہی بھاگ ہوتے ہیں دوستو تو رگوید میں اتراخنڈ کا پہلا اُللیک دیکھنے کے لئے ملتا ہے اتراخنڈ کا پرثم اُللیک اتراخنڈ کے اتحاس کا پرثم اُللیک اتراخنڈ آدھی اتحاسے کال کا پرثم اُللیک یعنی کی اتراخنڈ کا پرثم اُللیک پہلا اُللیک ہمیں کہاں ملتا ہے رگوید میں ملتا ہے یاد رکھے گا بہت مہتوپون پرشن ہے اور اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ رگوید میں اتراخند کو دیو بھومی یا منیشیوں کی بھومی کہا گیا ہے یہ ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں یہ اس پہ زیادہ فوکس نہیں ہے پراثم بار اُلے اتراخند کا کس میں آتا ہے رگوید میں آتا ہے برامہن گرنثوں میں بدرینات کا اُلے اتراخند ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو رگوید کا ایک برامہن گرنث ہے شنکھائن برامہن جس کو کوشت کی اپنشت کہا جاتا ہے رگوید کا ایک برامہن گرنث ہے شنکھائن برامہن جس کو ہم کہتے ہیں کوشت کی اپنشت تو کوشت کی اپنشت میں لکھا گیا ہے کہ اتراخند میں ایک بدری آشرم ہے دوستو اور یہ بدری آشرم جو ہے یہ واق دیوی کا نوازستان ہے اتراخند میں واق دیوی کا نوازستان جو ہے وہ کون ہے بدری آشرم تو یہ کس میں پتا چلا ہم کو کوشت کی اپنشت میں اسی پرکار سے دوستو سکند پوران بہت مہتوپون ہے اس سے پرتی ورش پرشنے پوچھے جاتے ہیں کسی نہ کسی question paper میں سکند پران کے اندر ہمیں پانچ بھاگ پڑھنے کے لیے ملتے ہیں دوستو تھیاں سے سنیے گا سکند پران کے پانچ خند ہیں اچھا کون کون سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلا خند ہے کدار خند دوسرا خند ہے مانس خند تیسرا ہے جالندھر نیپال کشمیر تھیاں سے سنیے گا کدار خند مانس خند جالندھر نیپال اور کشمیر جالندھر نیپال اور کشمیر کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بچا کدار خند اور مانس خند تو یہ جو کدار خند اور مانس خند یہ کیا ہے ورتمان کا گڑھوال چیتر ہے کدار خند اور ورتمان کا کماؤو چیتر ہے مانس خند دھیان سے سنیے گا ورتمان کا گڑھوال چیتر کدار خند دھیان سے یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا قیدارنات ہے گڑوال ریزن میں ہے تو قیدارخند گڑوال اور اسی پرکار سے مانس خند ہے کمام تو دیکھئے سکند پران میں ان کے بارے میں وشترد بتایا گیا ہے جب ہم اتیاسک شوتوں کے بارے میں پڑھ لیتے تو بھی ہم نے یہ پڑھا تھا لیکن وشترد نہیں پڑھا تھا اب ہم ان کو وشترد پڑھیں گے کیسے چلیے قیدارخند کے بارے میں بات کریں تو قیدارخند کے بارے میں اس اپنیشت کے اندر یا ہم کہیں کہ اس گرنت کے اندر کیا بتایا گیا ہے اس کا وستار بتایا گیا ہے کہاں سے کہاں تک بتایا گیا ہے تو اس کا وستار بتایا گیا ہے دوستو مایا چھتر سے سویت پروت تک اچھا مایا چھتر کی جگہ ایک اور نام آتا ہے گنگا دوار سے سویت پروت تک اچھا تو یہ مایا چھتر اور گنگا دوار کیا ہے یہ ورطمان کا حرید دوار ہے تو حرید دوار سے لے کر سویت پروت تک اب یہ سویت پروت کیا ہے ہمالے ہے یعنی کی ہریدوار سے ہمالے تک کا جو چھیتر تھا اسی چھیتر کو کدار کھنڈ کہا گیا ہے تو اب یہاں سے ہی question کیا بنا تھا دوستو ہریدوار کا پرانا نام کیا تھا اور option میں تھا مایا چھیتر تو آپ کو answer مل گیا آپ کے پرشنے کا بہت بڑی ہے ایسی چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہے دیکھیں لکھا کیا گیا ہے سکند پران کے کدار کھنڈ اور مانس کھنڈ کے اندر یہ چیزیں لکھی گئی ہیں تو کدار کھنڈ میں کیا لکھا گیا ہے اس کند پران کے یہ کی مایا چھیتر سے لے کر سویت پروت تک کا چھیتر کدار کھنڈ ہے چلیے اب لیکن اس سمیں یہ تھا ورتوان میں یہ کیا ہے ہریدوار سے لے کر ہمالے تک کے فیلے ہوئے چھیتر کو کدار کھنڈ کہا گیا ہے تو اب آپ کے لئے سمجھنا ایزی ہو گیا کی مایا چھیتر یا گنگا دوار یہ کس کو کہا گیا ہے ہریدوار کو یا پھر اس کا ایک اور وستار دیکھنے کے لئے ملتا ہے دوستو کدار کھنڈ کا یعنی کہ گڑوال کی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تمسہ ندی سے بودھانچل پروت تک کا چھیتر کیا کہلائے گا کدار کھنڈ تمسہ ندی کرنٹ افیر میں بھی پڑا تھا ٹانس ندی اب بھی کرنٹ افیر میں پڑا ہے ریسنٹلی ہم نے کچھ دنوں پہلے ٹانس ندی یمونہ کی سہایک ندی ہے دوستو اس نے ریسنٹلی اپنا جلستر کر لیا تھا سب سے زیادہ یہ بہی تھی کافی ورسوں بعد خیر یہ تو ہم نے پڑا یہ اس کے بارے میں آپ کو میں نے کرنٹ افیر میں بتایا ہوا ہے دکھا کیجئے کرنٹ افیر بھی دوستو تو تمسہ ندی سے لے کر بودھانچل پروت تک کا چھیتر کدار کھنڈ کہلائے گا تو پھر یہ تمسہ ندی تو ٹانس ندی ہے چلیے سمجھ گئے ہم یہ بودھانچل پروت کونسا نیا پروت ہے تو آپ نے سنا ہوگا نندہ دیوی پروت یعنی یہ نندہ دیوی پروت جو ہے دوستو اس پروت سے تمسہ ندی تک کے چھیتر کو کدار کھنڈ کہا گیا ہے چلیے ایک کام کیجئے کمنٹ وکس میں آپ مجھے بتائیں گے جو نندہ دیوی پروت ہے اس کے بارے میں کوئی خاصیت ہے کیا مطلب جیسے کی اتراخنڈ میں اس کا کیا مہتو ہے اتراخنڈ کے جی ایس میں اس نندہ دیوی پروت کا کیا مہتو ہے یہ آپ مجھے کمنٹ وکس میں بتائیں گے دوستو بہت اس کے ساتھ نندہ دیوی پروت کا ایک اور نام ہمیں دیکھنے کے لئے ملتا ہے دوستو بدھان پروت یہ بدھان پروت جو ہے دوستو ایسے نندہ دیوی پروت شریعنی کو بدھان پروت کہا جاتا ہے بدھان پروت شریعنی کا نام ہے اب یہ بدھان پروت شریعنی کیوں مہتو پون ہے کیونکہ اس کا اُللیخ بھی ہم کو کہاں دیکھنے کے لئے ملتا ہے کدار خند کے اندر دیکھنے کے لئے ملتا ہے کدار خند کے اندر بدھان پروت کا اُللیخ کیوں ملتا ہے کچھ ہی دیر میں آپ کو پتا چل جائے گا فیلال آپ نے کدارخنڈ کا وستار دیکھا ہری دوال سے سویت پریوت ہمالے تک تمساندی سے بہت دھانچل پروت یعنی نندہ دیوی پروت تک کا چھیتر کدارخنڈ کہلائے گا دوستو اگلا ہے مانسخنڈ مانسخنڈ کہاں سے کہاں تک نندہ دیوی پروت سے کالاگیری تک کا چھیتر یہ دیکھئے کالاگیری ابھی کچھ ٹائم پہلے پڑھا ہے ہم نے کل پرسوں کی ویڈیو میں کالاگیری پڑھا ہے ہم نے اتیحاس کی درشتی سے آدھی اتیحاسی کال سے پہلے پراغ اتیحاسی کال اس کے بارے میں بھی کالاگیری پروت سے پتا چلا ہے چلیے نندہ دیوی پروت سے کالاگیری تک کا چھیتر مانسخنڈ کہلائے ہیں یہاں پر دیکھئے بدھار پروت کدارخنڈ و مانسخنڈ کی سیمہ بناتا تھا تو اس سمیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو نندہ دیوی پروت ہے وہ اس پروت کی ایک طرف کدارخنڈ تھا ایک طرف مانسخنڈ تھا ورطمان میں ہم کہیں گے کہ نندہ دیوی پروت کی ایک اور گڑوال تھا اور ایک اور کماؤں تھا چلیے اتراخنڈ کے انیاناموں کے بارے میں بات کرتے ہیں اتراخنڈ کے انیانام اتراخنڈ برحمہ پور کھش دیس ہموانت پنی بھومی رشی بھومی پروت چھیتر تپو بھومی بدری کاشرم سات ندیوں کا سندی اسطل آدھی آدھی ہیں چلیے ایک بار ان کے بارے میں تھوڑا سا ایک بار میں آپ کو دھیان دلاؤں گا اتراخنڈ برحمہ پور کھش دیس ان کا پریوک پرانوں میں کیا گیا ہے ہموانت کا پریوک اگر آپ کو یاد ہو تو بودھ گرنتوں میں جو پالی بھاسا میں لکھے گئے ہیں ان میں پنی بھومی ہے رشی بھومی ہے پروت چھیتر تپو بھومی یہ سب اپنی شدوں کی بھاسا ہے ان کا پریوک اپنی شدوں میں کیا گیا ہے تو اب بات کرتے ہیں دوستو آدھی ایتیہا سے کالین گڑھوال چھیتر کی میں یہاں پر کیدار کھنڈ کی بات کر رہا ہوں لیکن کیول کیدار کھنڈ کی بات نہیں ورطمان میں جو پورا گڑھوال چھیتر ہے اس پورے گڑھوال چھیتر کی میں بات کروں گا کیدار کھنڈ کس کے انوصار ہے یہ ایک دھارمی کی گرمت کی انوصار ہے لیکن ورطمان کا گڑھوال چھیتر جو ہے اس کے بارے میں ہم پورا کا پورا ادھیان کرنے والے ہیں دوستو تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو گڑھوال جو سبد ہے اس کی اتپتی کیسے ہوئی تو مانا جاتا ہے کہ اس کی اتپتی چودویں ستابدی میں اس کی اتپتی دوستو چودویں ستابدی میں پرمار راجونسو دورہ کی گئی تھی اچھا پرمار راجونسو دورہ کی گئی تھی کب چودویں ستابدی میں کون سے پرمار راجہ راجہ اجیپال کے دورہ کی گئی تھی آپ دھیان سے سنیئے باون الگ الگ گڑ یا کلے ہوا کرتے تھے باون الگ الگ کلے ہوا کرتے تھے اجیپال نے ان چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو چھوٹے چھوٹے گڑوں کو جیت کر ایک بڑا راجی بنایا اور اس نے اپنے کو وہاں کا راجہ گوشت کیا تو راجہ گوشت نہ کر اس نے کہا کہ میں گڑ والا ہوں گڑ والا کیوں دیکھیں ایک گڑ دو گڑ تین گڑ اس طریقے سے باون گڑ میں نے ملائے تو میں کیا ہوں گڑ والا ہوں اگر یہ اجیپال نے خود کو گڑ والا گوشت کیا تو اس کا چھیتر کیا کہلائے گا اس کا چھیتر کہلائے گا دوستو گڑ وال چھیتر اس طریقے سے اتپتہ ہوتی ہے گڑ وال چھیتر کی دوستو اب بات کرتے ہیں دوستو اس گڑ وال چھیتر کی بارے میں تو گڑ وال چھیتر کے بارے میں ایک اور چیز آتی ہے کہ ایک کبھی جو بھوشن ہوا کرتے تھے کبھی بھوشن انہوں نے راجہ فتے شاہ کی یشگان میں ایک ورنن کیا ہے دیکھیں فتے شاہ یشو ورنن الگ چیز ہے فتے شاہ کے یشگان میں کبھی بھوشن نے ایک چیز گئی ہے گڑوار سبد کیا گڑوار سبد تو اس سمیں تو یہ لگ بک سترمیں صدی کی بات ہوگی سترسو کے آس پاس اس سمیں پہ کیا کیا گیا ہے فتے شاہ سے سمبندیت سبد میں کس کا پریوگ گڑوار سبد کا پریوگ کیا گیا ہے دوستو گڑوار سبد کا پریوگ کیا گیا ہے لیکن جھان دیجئے گا چودویں شتابدی میں ہی اس کا پریوگ اجائپال کے دورہ کر دیا گیا تھا تو یہ نون فیکٹ ہے اس کے بارے میں زیادہ مانا جاتا ہے اور اس کے ساکشے جو ہیں یہ سترسو کا ایک تامر پتر ہے گڑوار کا سبد اس میں لکھا گیا ہے پتے شاہ سے سمبندیت ایک تامر پتر ہے اس میں گڑوار سبد کا اُلےک ہے اس کا مطلب گڑوار سبد کافی پہلے آ چکا تھا اچھے میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ کافی پہلے آ گیا تھا کیونکہ یہاں پہ ایک کنٹروورسی ہے دوستو ہوا کیا تھا کہ سیوپرشاد ڈبرال جی کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو پندر میں مولا رام جی نے سروپرثم گڑوار کا پریوگ کیا اب دیکھیں اٹھارہ سو پندر سے پہلے چودویں ستابدی شترویں ستابدی میں ان سبد کا پریوگ ہو چکا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑتے ہیں لیکن ایک پرشن ہو سکتا ہے کہ سیوپرشاد ڈبرال کے انسار سروپرثم گڑوار سبد کا پریوگ کھس نے کیا تو کھس نے کیا مولا رام نے کیا پرشد چترکار بھی تھے دوستو اور کیا تھے انہوں نے کیا کیا ہے گڑوار سے سمبندیت اتحاس پہ بھی کافی کام کیا ہے مولا رام نے تو اسی لیے یہ ایک کوٹ کرنے والی بات ہو گئی یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے فلال راجہ اجیپال کے تھرو گڑوار آپ کو دیکھنے کے لئے ملا چلیے سیوپرشاد ڈبرال کے بعد بات کی جائے گڑوار کے پرانے ناموں کی تو بدری کاشرم تپو بھومی شورگ بھومی کیدار کھنڈ سپت سندو دیس ان سبھی چھتروں کو گڑوار ہی کہا گیا ہے تو گڑوار کے پرانے ناموں میں بدری کاشرم تپو بھومی شورگ بھومی کیدار کھنڈ شپت سندو آدھی چیزیں سمبیلت ہیں تو یہ سارے کے سارے نام گڑوار چیتر کے رہے تو ہم نے دیکھا گڑوار کے بارے میں دوستو اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گڑوار چیتر کے اندر اور کیا کیا پرابط ہوا ہے ساکش کے طور پر جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ گڑوار کے بھیتر آدھی ایتھی ہاسی کالین لوگ رہتے تھے تو یہ تو کچھ ایسے ساکش ملے جو لکھے ہوئے تھے کہ دیکھئے یہ ہوا یہاں یہ آئے یہاں یہ ہوا اس طریقے کا دیکھنے کے لئے ہم کو ملا ہم نے دیکھا کہ مہا بھارت کالین ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ گرنٹ ہیں ان میں لکھا گیا ہے کہ گڑوار چیتر تھا اس میں لکھا گیا ہے کہ کماؤں چیتر تھا لیکن ان میں ساکش بھی تو ہونے چاہیے کہ وہ لکھ دینے سے نہیں ہوگا اب ان ساکشوں کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے دوستو تب تک آپ کو کیا کرنا ہے نوٹس بنانے ہیں ویڈیو کو شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں سے بھی کروانا ہے لائک جرور کرنا ہے دوستو اور ٹویٹر انسٹا فیس بوک ویٹس ایپ ٹیلی گرام جہاں سے آپ جڑنا چاہے جڑ سکتے ہیں ہم سے اور دوستو یاد رکھئے گا سبسکرائب آپ کو جرور کرنا ہے شیئر کرنا ہے جتنا جلدی آپ 100 views پہنچا دیں اتنا اچھا ہے میں نیکسٹ ویڈیو ڈالنے میں زیادہ motivation ملے گی دوستو اور maximum like please like کیا کیجئے گا دوستو so thank you till next video